ہائی میرے دوستوں کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا جوکٹر ڈاکٹر نمنید کالرا آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا ٹاپک جس کو لے کے بہت کنفیوزن ہے وہ ہے انٹی بوڈی ٹیسٹ سچ میں دوستوں جتنا کنفیوزن اس ٹیسٹ نے کر رکھا ہے بھگوان سے میں پہلی قصر تو ریسے کسر اب اس نے کر دیا انٹی بوڈی ٹیسٹ نے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو لاغوی کیوں کیا گیا اس کا کوئی فائدہ ہے اگر مجھے بتا دو سچ بتا رہا ہوں ایک فائدہ نہیں نظر آتا مجھے اس انٹی بوڈی ٹیسٹ کا سچ بتا رہا ہوں بتاتا ہوں کیا پہلے تو یہ بتا دوں انٹی بوڈیز جو ہوتی ہیں کووید 19 انٹی بوڈیز تین طریقے انٹی بوڈیز ہوتی ہیں آئی جی آئی جی آئی جی ایم آئی جی اے لیکن جنرلی جو ہم لوگ انٹی بوڈی دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آئی جی آئی جی آئی جی ایم اور پہلی چیز تو سب کے سے پہلے یہ ہی نہیں پتا لوگوں کہ ٹیسٹ کب کرانا ہے کیونکہ انٹی بوڈیز کو بننے میں ٹائم لگتا ہے بوڈی میں آپ کا اندر کووید انفیکشن ہوا تو اس انٹی بوڈیز کو بننے میں ٹائم لگے گا کم سے کم دو ہفتے لگ جاتے ہیں انٹی بوڈیز کو سات سے دس دن تو مینیمم لگتے ہیں تو اب کئی لوگ rtpcr bho bundے لگ دیتے ہیں انٹی بوڈییز test بھی لگ دیتے ہیں کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے پتا کسی کو نہیں ہے اور جب report آتی ہے تو نا ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس ریپورٹ میں ہے کیا ابھی میرے پاس ایک آئی جی جی انٹی بوڈی کسی کا ٹیس پوزید تھا تو اس کو ڈاکٹر نے ڈر آ دیا اس کو نیند نہیں آ رہی چاہ دی وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے اندر تو بہت انفیکشن ہے ابھی ابھائی آئی جی جی انٹی بوڈی کا مطلب ہوتا ہے امیونٹی بن گئی ہے اس بچاروں کو اتنا ڈر آیا ہے وہ جب میرے سے بات ہوئی تو جا کے بولتا ہے سر پہلی بار اب آج مجھے نیند آئی گی لگتا ہے سچ بات یہ ہے کہ انٹی بوڈی ٹیس کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جو جھولا چھاپ ہیں یا جی پیز ہیں پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سہی جانکاری لوگوں کو نہیں ہے کہ اس انٹی بوڈی ٹیس کا مطلب کیا ہے لکھ دیتے ہیں لکھ سب دیتے ہیں کیوں لکھ دیتے ہو بھائی جب تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تمہیں ٹیس پڑھنا نہیں آتا تو لکھتے کیوں بھائی کس نے کہا تمہیں لکھنے کو مجھ تو سب سے خراب ٹیس لگ رہا ہے یہ انٹی بوڈی ٹیس سچ بتا رہا ہوں پہلے چیز تو اس کی 100% ریزلٹ اس کے بھی اکوریٹ نہیں ہے اب آپ ٹیس کرانے جاتے ہو آئی جی جی اگلا ٹوٹل انٹی بوڈی کر کے دے دیتے ہیں ریٹ سب کے الگ ہے تھائیرو کیر کا ریٹ الگ ہے لال پیتھ لیب کا ریٹ الگ ہے کوئی سات سو لے رہا ہے کوئی پندرہ سو لے رہا ہے وہ بات الگ ہے کہ کٹ اس میں الگ الگ یوز ہوتی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے اس پر ایشو پہ پھر بتاؤں گا اگلا ٹوپک لیکن ابھی یہ جو ہے اب آپ کو کون سا انٹی بوڈی ٹیس کرانا چاہیے دیکھو اگر آپ کو ابھی فیور آیا ہے دو تین دن ہوئے ہیں انٹی بوڈی ٹیس کرانے کا فائدہ بلکل بھی نہیں ہے چار دن ہوئے ہیں پانچ دن ہوئے ہیں سات دن ہوئے انٹی بوڈی ٹیس کرانے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو کرانا ہے انٹی جن اور پی سی آر یہ ٹیس کرانا ہے ٹھیک ہے انٹی بوڈی ٹیس کرانا کا مطلب ہوتا ہے اور انٹی بوڈی ٹیس میں بھی آئی جی جی انٹی بوڈی ٹیس کرانے کا زیادہ فائدہ ہے اور وہ بھی تر جب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ پتا نہیں مجھے پہلے یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے اندوئی امنیٹی بنی ہوئی ہے تو تب آپ کو کوویڈ آئی جی جی انٹیوڈی کرانا ہے نا کی ٹوٹل انٹیوڈی ہوتا گئے آپ بولتے ہیں انٹیوڈی ٹیسک کئی بات تو لے والے خود ہی بول دیتے ہیں یہ کرا لو پیشنٹ کو تو کچھ بتاتے نہیں اور ٹیسک کر کے دیتے ہیں کوویڈ کا ٹیسک کرانا ہے جی اچھا کون سا کرانا ہے جو بھی کرا دو بلاڈ آئی ناک والا ایک بلاڈ آئی ایسے بولتے ہیں ایک ناک والا ایک بلڈ آئی آپ کو کون سا کر گرہ بلڈ آئی سے پتہ چل جائے گا بلڈ آئی سے پتہ چل جائے گا بلڈ آئی سے پتہ چل جائے گا لو جی بلڈ آئی ہو گیا میں دمایگ کا دہی ہو گیا چپٹلotte انٹیوڈی ٹیسکے آ جاتا ہے اب کیا مطلب ہے ہمارا ہمارا انٹی بادی ٹیسک Princeton آگیا اس کا تو کیا مطلب ہے یہ تو پانچ دکھا رہا ہے یہ چار دکھا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب کیا مطلب میرا سر سچ میں یار یہ تیسٹیں بہت بیک کو بنا رکھا ہے اب میں آپ کو دوبارہ سے بتایا تھا ہوں بہت ہوگی کومیڈی نوٹنکی اگر آپ یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پاسٹ میں ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے تین مہینہ پہلے یا پندرہ بیس دن پہلے انفیکشن ہوا تھا تو آپ آج جی جی انٹی بوڈی ٹیسٹ کرائیں وہ بھی انفیکشن کے کم سے کم پندرہ بیس دن کے بات کرائیں اس سے پہلے مت کرائیں نہیں تو ریبورٹ گلت آگی نمبر بان ٹوٹل انٹی بوڈی ٹوٹل انٹی بوڈی بتاتا ہے آئی جی جی پلس آئی جی ایم دونوں کی ویلوی بتاتا ہے تو اس کو کرانے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے آئی جی جی انٹی بوڈیز کرائیں اگر آپ یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے انفیکشن ہوا تھا نہیں ہوا تھا جو ٹوٹل انٹی بوڈی ہوتی ہے اس میں آئی جی جی آئی جی ایم دونوں پوسٹی بگر آ رہے ہیں آئی جی ایم پوسٹی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسنٹ انفیکشن ابھی ہوا ہے صرف اتنا پتہ چلتا ہے ٹوٹل انٹی بوڈی سے کہ ابھی انفیکشن شاید ہوا ہے لیکن اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے کبھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے آئی جی جی انٹی بوڈی کرائیں ٹوٹل انٹی بوڈی نہ کرائیں یا پھر دونوں کرائیں بیسٹ ہے یا پھر دونوں کرائیں ٹوٹل انٹی بوڈی بھی کرائیں آئی جی جی انٹی بوڈی بھی کرائیں اگر آپ ٹھیک ڈنگ سے دیکھنا چاہتے ہو لیکن سب سے جروری ہے کہ دو ہفتے سے پہلے دس پندہ دن سے پہلے یہ ٹیسٹ نہ کرائیں انفیکشن ہونے کے اور پتہ کر کے ابھی کیا اکھار لوگے پھر کہ بولو کہ جی ایمینٹی کتے دن تک رہتی ہے اچھا رکھتا ہمارا آئی جی جی انٹی بوڈی پوزٹی تو آ گیا اب یہ سمائے میں نہیں آ رہا ہے اس میں پانچ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں دس لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اب وہ ڈاکٹر سے پوچھو نا جنہوں نے ایڈوائز کر آپ کو وہ بتائیں گے اس کا مطلب جیسے کالیک نے بتا دیا آئی جی جی انٹی بوڈی ٹیسٹ پوزٹی بھائے اس کو ڈر آ دیا ارے آپ کا تو بہت انفیکشن ہے ابھی تو اب بھائی آئی جی انٹی بوڈی ٹیسٹ کا پوزٹی بان کا مطلب ہوتا ہے آپ سیف ہو آپ پہ ایمیونٹی بن گئی ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی کسی ڈاکٹر پہ مت جاؤ آئی جی جی انٹی بوڈی اگر بن گئی تو آپ سیف ہو خوش رو مست رو پاسپورٹ بن گیا آپ کا ایمیونٹی پاسپورٹ اے یار تنگ آگے ہوں میں اس انٹی بوڈی انٹی جن پی سی آر من کا تر سب بھاگ جاؤں بس دیش دیش کو چھوڑ کے نہیں اس کو بیڈ کو چھوڑ کے چائنا چائنا نکل جاؤں نہیں چائنہ سے تو آیا ہے کرو نا جا 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 کرو نا جا جا پہلی پیار کی پہلی چٹھیں پہلے پیار کی بہلی چٹی چائنہ کو دیا کرونا جا 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 کرونا جا 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 کرونا جا 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 اب جانا آہ یار تھک گیا چلو تینکیو بیری مچ آپ کا اپنا مونہ بھائی اگر اچھا لگے پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل ڈاکٹر نمیس کالر شو اور میرا نیٹ جو ایک اور چینل ہے موٹیویشنل ویڈیو بائی ڈاکٹر نمیس کالر کبھی کبھی موٹیویٹ بھی کرتا ہوں آہ نا تو تینکیو بیری مچ بائی